ایس ایس پی آپریشنز ندیم عباس اور ایس پی سٹی حسن جانگیر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا نوٹیفکیشن جاری ڈی ایس پی بادامی باغ اور ایس ایچ او لاری اڈا کو بھی موطل کر دیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز کو اور او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے گریٹر اقبال پارک کے پروجیک ڈائریکٹر اور ڈیپٹی ڈائریکٹر کو بھی موطل کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس واقع کی حتمی ریپورٹ اسمان گزدار کو پیش جو بائیڈن انتظامیہ تالیبان کے قابل پر قبضے سے آگاہ تھی امریکی جریدے وال سٹریٹ جنرل کا دعویٰ اپنی ریپورٹ میں لکھا تالیبان کے قبضے سے ایک ماہ قبل سفارتکاروں نے وزیراعلا بلنکن انٹونی کو میمون لکھا تھا تحریری پیغام میں تالیبان کے افغان علاقوں پر تیزی سے قابض ہونے کا بتایا گیا میمون میں امریکی محکمہ قارجہ کو تالیبان کے خلاف سخت رد عمل تجویز کیا گیا افغانستان کی موجودہ صورتحال پاکستان عالمی محاذ پر سرگرم وزیراعلا شاہ محمد قریشی کا دنماک ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تفسیری تبادلہ خیال دونوں وزیراعی خارجہ کا باہمی دلچسپی کی امور پر مشاورتی عمل کے تسلسل پر اتفاق شاہ محمود قریشی کا کورین ہم منصب جیونگ جی جونگ سے بھی فون پر رابطہ دو طرف تعلقات افغانستان کی موجودہ صورتحال پر مشاورت باخبر بابسوک افغانستان کی پل پل بدلتی صورتحال نائنٹی ٹو نیوز کی ٹیمیں تازہ ترین اپ ڈیٹس دینے کے لیے افغانستان میں موجود کندھار اور غزنی میں نمائندے لمحہ بلمحہ معلومات دینے میں مصروف نائنٹی ٹو نیوز کی سب سے پہلے خبر دینے کی روایت برقرار وزیر اعظم کی زرستدارت افغانستان میں صحافیوں کے انخلاء سے متعلق جلاس وزیر اطلاعات فباک چوہدری وزیر مملکت فروخبی سیکٹری اطلاعات اور دیگر کی شرکت وزیر اعظم کو افغانستان میں موجود صحافیوں کے انخلاء کے حوالے سے اقدامات سے متعلق بریفنگ غیر ملکی صحافیوں کی پاکستان آمد اور ویزا سہولت پر بھی حکام کی بریفنگ وزیر اعظم کا نیجی کمپنی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کہتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کی نیجی کمپنی میں پچاسی میلین جالڑر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں پاکستان عالمی سرمایہ کاری کے لیے کھلا ہے ہماری حکومت سرمایہ کاروں کے لیے مواقع کی فراہمی کے لیے پرعظم ہے ایف بی آر کی جانب سے کسی کو حراسہ نہیں کیا جائے گا وزیر خزانہ شاقت ترین کی تاجروں اور سرمایہ کاروں کو یقین دہانی کراچی چیمبر آف کامرس سے خطاب میں کہا ٹیکس جمع نہ کرانے والوں کے خلاف کا روائی کریں گے ٹیکس چوروں کی وجہ سے ٹیکس دینے والے متاثر ہوتے ہیں وزیر خزانہ ریونیو بہتر کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں اصلاحات کے لیے پرازم وفاقی حکومت کا ملکی اور عالمی مبسرین سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا معاینہ کرانے کا فیصلہ وزارت سائنس کی پاپن اور پلدات کو خط لکھ کر ای وی ایم کے معاینے کی درخواست کہا الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر بریفنگ دینا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا کانسٹیبل جمین کلھوڑو کو احساس سے نوازنے کا فیصلہ کہتے ہیں جمین کلھوڑو کو 23 مارچ یوم پاکستان پر ایوارڈ دیا چھائے کا جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا وزیر اعظم نے سورہ المائدہ کی آئید بھی شیئر کی دوسری جانے مسافر کی جان بچانے والے خیرپور پولیس کے اہلکار جمیر کلھوڑو کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا پی ٹی آئی حکومت کے چوتھے سال میں کام کا پہلا دن وزیر اعظم آج کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام میں وسط کا اعلان کریں گے عمران خان کھانا تقسیم کرنے والی چار گھاڑیوں کو مزید شہروں میں بھیجنے کا افتتاہ کریں گے وزیر اعظم حکومت کے تین سال مکمل ہونے پر آئندہ ہفتے تقریب سے خطاب بھی کریں گے کرونا کے بار لگہتار ملک بھر میں کرونا سے مزید ست طرف افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو انتالیس نائے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ چھ آشاریہ دو تین فیصد رہی ایک روز میں کیامن ہزار نو سو بیاسی ٹیسٹ کیے گئے کرونا سے مجموعی امواد چوبیس ہزار سات سو تیراثی ہو گئی پنجاب میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ چار آشاریہ سات خیبر پختون قوامے پانچ آشاریہ چار فیصد ریکار سندھ میں تئیس اگست سے تدریسی عمل بحال نہ ہونے کا امکان کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث محکمہ صحت سندھ نے تعلیمی ادارے نہ کھولنے کی تجبیز دے دی صبحی حکومت کا تعلیمی ادارے کھولنے کے اعلان پر نظرسانی کا فیصلہ محکمہ تعلیم سندھ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس باعی سگست کو طلب کر لیا گیا منظور وستان کے خلاف آمدن سے زائد آساسے بنانے کا کیس سندھ ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی رہنما کی عبوری زمانت میں چار اکٹوبر تک توسی کر دی عدالت نے نیب سے آئندہ سامات پر پیش رفت ریپورٹ مانگ لی دوسری جانب سردار خان چانڈیو برہان خان چانڈیو دیگر کے خلاف قومی خازانے کو نقصان پہنچانے کا کیس عدالت نے ملزمان کی عبوری زمانت میں بارہ اکٹوبر تک توسی کر دی پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج شروع ہوگا کھیل پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ پیجر شروع ہوگا پاکستانی ٹیم میں یاس شاکی جگہ نومان علی کی شمولیت کا انکان پہلا ٹیسٹ میز بان ویسٹن ڈیز نے سنسنی خیز مقابل کے بعد جیتا قومی ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان محمد رزوان دوسرے ٹیسٹ میں جیت کے لیے پوراز اور یہ افا پلئر آف دی ائر کے لیے کھلاریوں کے ناموں کا اعلان مانچسٹس سٹی کے کیون ڈی برائن چیلسی کے این گولو کانڈے اور جو گرینو کے نام شامل خواتین میبار سلونا کی جینیفر ہرموسو لیگی مارٹنز اور الیکسا کے نام شاٹ لسٹ یویفہ پیر آف دی ائر کا اعلان چبیس اگس کو کیا جائے گا خیر پختنخہ میں کابینہ نامکمل کئی اہم محکمے وزیر کے بغیر ایک وزیر کو چار ماہ میں بھی کسی محکمے کا کلمدان نہ مل سکا دوسری جانب بعض حضرہ کے پاس ایک سے زائد محکموں کے کلمدان بھی ہیں صوبے کی انتظامی صورتحال پر بات کرنے کے لیے پشاور سے ہماری نمائندے ارفان موسازعی ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے لہوہ سٹوڈیوز میں ہمارے صد موجود ہیں جی بتائیے گا اس وقت کابینہ کی کیا صورتحال ہے اور کیوں مکمل نہیں کی گئے وزراء کیوں مکمل نہیں کیے گئے جی دیکھیں خیور پختنخواہ میں کابینہ نامکمل ہے متعہد محکمے ایسے ہیں جن کی کلمدان خالی ہے جبکہ ایک وزیر فیصل امین جو کہ اپریل میں وہ جو چارج لے چکا ہے لیکن اس کے باودود ابھی تک جو ہے ان کو محکمہ نہ مل سکا جبکہ دو ایسے وزراء ہیں جن کے ابھی تک متبادل جو ہے وہ نہ آسکے اکبر ایوب جنہوں نے جو استفادہ دیا تھا اس طرح شام انہم اللہ جو سوشل ویل فیر سے استفادہ دیا تھا تو ان کے جو محکمے ہیں اس پر ابھی تک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے سوچ بچار جاری ہے کہ یہ محکمے کس کو دیا جائے تو وہ دو محکمے بھی ابھی خالی ہے اس کے انہوں نے چونگے استفادہ دیا تھا اسی طرح خبر پخت انخواہ میں جو اہم محکمہ ہے محکمے بلدیات وہ خالی ہے سوشل ویل فیر جو ہے وہ بھی خالی ہے جبکہ محکمے مال جو ہے وہ بھی خالی ہے جبکہ محکمے آپاشی جو کہ پرویس خٹک کے بائی جو لیاقت خٹک تھے ان کو کہیں مہینے پہلے جو اختلاف کی وجہ سے ان سے استیفہ لیا گیا تھا لیکن وہ محکمہ ابھی تک خالی ہے ابھی تک کسی وزراء کے وہ یہ محکمے سوبرد نہ ہو سکے جبکہ خبر پخت انخواہ میں بعض ایسے بھی وزراء ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ایک سے زائد جو محکمے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جن کے اکبر ایوب کے پاس جو تھے وہ تین محکمے تھے محکمے بلدیات جو ہے وہ ابھی تک خالی ہے جبکہ ہومن رائٹس اور جو پارلیمانی افیرز ہے وہ تو وہ محکمے جو ہے وہ تو شوکت یوسف زے کو اضافی چارج دیا گیا ہے لیکن جو سب سے ایک محکمہ ہے محکمے بلدیات وہ ابھی تک خالی ہے جبکہ ہشام انام اللہ جو سوشل ویل فیر کے وزیر تھے تو انہوں نے بھی استیفہ دیا تھا لیکن اس کی جو ہے اس کے محکمہ جو ہے وہ ابھی تک خالی ہے اور کسی کسی سپر کافی محکمے ایسے ہیں جو ابھی بھی خالی ہیں جہاں پر ابھی بھی وزراء کو تائنات کرنا ہے ہمارے ساتھ ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے پشاور سے لاہو سٹوڈیوز کے اندر موجود تھے رفان مصرزائی بہت شکریہ آپ کا